اکلام پاک سے اس محفل مشاہرہ کا آگاز ہو چکا ہے قرآن کا نہ کوئی متبادل نہ بدل ہے قرآن ہی ہر اقدر دشوار کا حل ہے قرآن کا نہ کوئی متبادل نہ بدل ہے قرآن ہی ہر اقدر دشوار کا حل ہے قرآن میں سہرہ بھی شیعتین بھی جن بھی قرآن کے اوراق میں راتے بھی ہے دن بھی آئیے معزز سامین اکرام محفلے کلام پاک سے اس پرگرام کا آگاز ہو چکا ہے آج کا یہ مشاہرہ ایک شام قومی اکتہ کے نام وہ جس نے نصیم فیضی صدارت نگری صاحب کے نام سے اس پرگرام کو منصوب کیا گیا ہے حاضرین محفل ایک بات بتاتا چلو جس ذاتے کا ہم آج جشن منا رہے ہیں جس شخصیت کا آج شہر مالے گاؤں میں جشن منایا جا رہا ہے وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے رمضان المبارک میں تراوی کا احتمام کرنے کے باوجود ایک سو پچیس ناتویں انہوں نے لکھی ہے یہ ایک سو پچیس ناتو کے شاعر اور ان کے ہر اشار ایک انقلابی اشار ایک سیکھ ہوتی ہے بڑی میاری شاعری کرتے ہیں کاروباری مشروفیت کے باوجود بھی یہ خدمت اردو میں ہما وقت لگے رہتے ہیں آئیے اس پرگرام کا آگاز محفل تلاوت کلام سے ہو چکا ہے تو میں اب یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس بارگاہ میں چلتے ہیں جہاں اپنی عقیدت و محبت کا نظرانہ یوں پیش کرتے ہیں اپنے سر تسلیم کو یوں خم کرتے ہیں کہ وہ دانائے سبل ختم الرسول مولا اے کل جس نے گبار راہ کو بکشا فروق وادی سینہ نگاہیں عشق مستی میں تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی قرآن تو ہی فرقہ تو ہی یاسی تو ہی تہا آئیے منات پاک سے اس پرگرام کا آگاز کرنا چاہتا ہوں اس بارگاہ میں چلتے ہیں اس رحمت بھری بارگاہ میں چلتے ہیں جو دنیا میں تشریف لائیا تو بس شکن بن کر تشریف لائیا جو دنیا میں تشریف لائیا تو اس کے تشریف لانے سے کفر کی آندھی چھڑ گئی میں اس وقت خاندیش کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے شاعر محترم سابیر آفاق صاحب سے گزارش کروں کہ تشریف لائے اور نات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں کہ پڑھنے کو نات سیدے عالی وکار کی پڑھنے کو نات سیدے عالی وکار کی موں میں زبان چاہیے پروردگار کی آپ لوگوں کی محزز بھری سماعتوں کے حوالے محترم سابیر آفاق صاحب مائک پر اسلام علیکم وآلیکم السلام نات پاک سے کبھل چار مصرے حاضر کر رہا ہوں کہ پہنچ گیا ہوں مدینہ مائک چھوڑ دلتا بھی پہنچ گیا ہوں مدینہ مگر یقین کہا پہنچ گیا ہوں مدینہ مگر یقین کہا مگر یقین کہا میرا وجود کہا اور وہ زمین کہا اور وہ زمین کہا نات پاک کا مطلب میں حاضر کر رہا ہوں آتا ہو دیا جو بجھ نے لگے اس کو روشنی بخش دیا جو بجھ نے دیا جو بجھ نے لگے اس کو روشنی بخش خیال تیبہ میرے دل کو تازگی بخش کیا کہنے سابر بھائی زندہ بخش میرے دل کو تازگی بخش دیا جو بجھ نے اور شیر حاضر کر رہا ہوں آتا ہو زیارت تیبہ تیبہ نہیں ہوئی اب تک زیارت تیبہ زیارت تیدرے زیارت در تیبہ نہیں ہوئی اب تک دعا کرو کہ خدا مجھ کو زندگی باکھے سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی باکھے دعا کرو کہ خدا مجھ کو زندگی باکھے دیا جو بجھ نے میں ناتے پاک کا شہر حاضر کر رہا تھا دیاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی سنجیدگی چاہیے یہ نات کی محفل ہے عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں دیا جو بجھ نے لگے اس کو روشنی بکشے اور ناتے پاک کا شہر حاضر کر رہا ہوں ایک ایک شخص کی توجہ کا مطالب ناتے پاک کی محفل ہے اس لیے سنجیدگی سے آپ ناتے پاک سماعت کریں گے آپ لوگ تھوڑا سنجیدہ ہو جائے ناتے پاک ایک ایسا موضوع ہے جس کا پڑھنا بھی سواب ہے جس کا سننا بھی سواب ہے یہ بڑا عدب کا مقام ہے آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ تھوڑا سنجیدہ ہو جائے سابیر آفاق صاحب مائک پر ادارہ آزاد کے روحے روان ہمارے درمیان میں آج کے اس پرگرام کے صدر محترم بھامر دھرماننا صاحب شفیق کارپوریٹر صاحب نندو ساون صاحب تشریف لائے پرزور تالیوں سے استقبال کیجئے تمام لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے پرزور تالیوں سے استقبال کیجئے اور دھرماننا صاحب شفیق کارپوریٹر صاحب نندو ساون صاحب سے گزارش کی جاتی ہے کہ جلدہ جلدہ ڈائس پر تشریف لے آئے سابیر آفاق صاحب سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ کلام پیش کریں دیا جو بجھ نے لگے اس کو روشنی بخشے سبحان اللہ دیا جو بجھ نے اور یہ ناتے پاک کا شیر آپ کی خوبصورت سماتوں کی نظر میں مالے گاؤں میں ناتے پاک سنا رہا ہوں مالے گاؤں کی سامائن کا ذوق مجھے پتا ہے ناتے پاک کا یہ شیر آپ کی خوبصورت سماتوں کی نظر میرے بدن سے میری روح جب جدا ہوں گی میرے بدن سے میری روح جب جدا ہوں گی مجھے مدینے میں اللہ وہ گھڑی سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات واہ 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 زندہ بات زندہ بات کیا کرنے واہ 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 اللہ وہ گھڑی باکشے دیا جو بجھ نے اور شہر آزر کر رہا ہوں تو بادشاہ بھی دیکھیں گے رشک سے مجھ کو تو بادشاہ بھی تو بادشاہ بھی دیکھیں گے رشک سے مجھ کو اگر خدا مجھے اس در کی نوکری سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے زندہ بات زندہ بات اگر خدا مجھے اس در کی بات میرے بھائی سیٹی نہ وجہ یہ ناتے پاک کا موضوع ہے ناتے پاک ایک ادب کا مقام ہوا کرتا ہے اور مالے گاؤں کی سامین کو بتانے کی ضرورت نہیں بڑی بازوک سامین ہوا کرتی ہے آپ لوگ ادب کا مقام ہوا کرتی ہے میرے پدن سے میری روح جب جدا ہوگی مجھے مدینے میں اللہ وہ گھڑی بخشے دیا جو بجھ نے اور یہ شعر حاضر کر رہا ہوں میرے رسول نہ جائیں گے خلد میں تب تک میرے رسول میرے میرے رسول نہ جائیں گے خلد میں تب تک کہ جب تلق نہ خدا ان کے امتی باکشے دیا جو بجھ نے اور اس ناتِ پاک کا مکتاب کی خوبصورہ سماتو کی نظر بجھ بوجھ سکیں گی بوجھ سکیں گی بھلا کون سی ہوا آفاق چراغ دل کو خدا ان کی روشن باکشے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ باکشے دیا جو بجھ نے باکشے بہت شکریہ موسیقی